اسلام علیکم ہیلو ایوریوان کیسے ہیں آپ دوستوں ہم میں سے بیشتر افراد لوگ ڈاؤن کی وجہ سے اپنا وقت گھر کی چار دیواری کے درمیان گزارنے پر مجبور ہیں یا یوں کہہ لیں کہ ہم نے اپنے آپ کو اس خود اپنے ہی گھروں میں کارنٹائن کیا ہوا ہے یقیناً آپ کبھی کبھی اس تمام تر صورتحال سے اکتا بھی جاتے ہوں گے اور آزادی چاہتے ہوں گے جو کہ فیلحال ملنا آسان نہیں لیکن دوستوں اگر آپ تھنڈے دماغ سے سوچیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس صورتحال میں سب کچھ نیگیٹیو نہیں ہے بلکہ کچھ باتیں پوزیٹیو بھی ہیں جو مستقبل میں ہمارے لیے مفید بھی ثابت ہو سکتی ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو اس لوگ ڈاؤن سے حاصل ہونے والے پانچ ایسے حیران کن سبق کے بارے میں بتانے والا ہوں جنہیں ہم ابھی سیکھ کر اپنے مستقبل میں بے حد فوائد اٹھا سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ایسے لائک ضرور کیجئے گا اور بھولیے گا مت کہ کل سنڈے ہے ہر سنڈے کی طرح کل بھی ٹھیک شام ساڑھے پانچ بجے میں آپ سب کے لیے لائیو سٹریم کرنے والا ہوں تو ضرور آئیے گا مجھے جوائن کرنے آئیے اس ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں بہت ساری پوزیٹیویٹی کے ساتھ دوستو لوگ ڈاؤن سے پہلے ہم سب ایک نہائیت ہی مصروف زندگی گزار رہے تھے اور اہل خانہ کو ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹنے کا موقع کم ہی ملتا تھا لیکن اب چونکہ سب ایک ساتھ ہی گھر میں موجود رہتے ہیں تو یقیناً آپ کو احساس ہو رہا ہوگا کہ ایک دوسرے کو سمجھنا کتنا ضروری ہے یہاں تک کہ ایک دوسرے کو دیکھنا بھی ہماری ذہنی صحت کی بہتری کے لیے بہت مددگار ہوتا ہے یقیناً ایسے افراد جو اپنے گھر سے پیشاورانہ خدمات انجام دے رہے ہیں وہ ایک نہائیت ہی دلچسپ تجربے سے گزر رہے ہوں گے اگرچہ گھر سے کام کرنے میں کچھ چیلنجز بھی ہیں جیسے کہ رابطوں میں مشکلات یا کمی اس کے علاوہ اپنی پرسنل لائف اور پروفیشنل لائف میں بیلنس کو قائم کرنا وغیرہ وغیرہ لیکن پھر بھی دنیا میں موجود اب زیادہ تار ادارے یہ ضرور دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی مستقبل کے لیے ایک بہترین آپشن ہو سکتا ہے اس عالمی وبا کے دوران سنت کو بچانے کے لیے کمپنیوں نے رات و رات اپنے لاخوں ملازمین کو ریموٹ ورکرز میں تبدیل کر دیا ہے جنگ فوڈ فرنڈز گھر میں قید ہونا آپ کی صحت کے حوالے سے بھی بہترین ثابت ہو رہا ہے کیونکہ آپ کو اس وقت گھر کا صحت بخشانہ میسر ہے اور آپ بازاری جنگ فوڈ سے بلکل محفوظ ہیں جو کہ سراسر آپ کی صحت کی تباہی کا سبب بنتا ہے جنگ فوڈ کی عادت کو چھوڑنے کے حوالے سے یہ ایک بہترین وقت ہے جو کہ مددگار ثابت ہو سکتا ہے اتیات یعنی ڈونیشنز دوستو اگر ہم اپنی رقم کو دانشمندی سے خرج کریں تو ہمارے پاس کوئی کمی نہیں بہت سارے لوگ اب صدقہ کرنے میں مصروف ہیں اس مشکل گھڑی نے بہت سارے لوگوں میں گریبوں کی مشکلات کا احساس بھی پیدا کیا ضرورت مند لوگوں کی مدد کرنا اور ان کی بھلائی کے مقصد کے لیے کام کرنا قابل تعریف ہے لیکن گریبوں کی مدد کے لیے کسی خاص وقت اور موقع کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے ان کاموں کو پورے سال ایک جیسی رفتار میں ہی چلنا چاہیے غیر ضروری اخراجات فرنڈز اگر ہم اس وقت اپنے ایکسپینسز کے حوالے سے بات کریں اور اپنا خود کا احتساب کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ مارکٹس یا ریسٹورینٹس اور سیاحتی مقامات تک رسائی بند ہونے کے سبب ہم غیر ضروری اخراجات پر بھی کنٹرول رکھے ہوئے ہیں عام حالات میں یہی فضول خرچے ہمیں انتہائی ضروری لگتے ہیں اور ہم اپنے محنت سے کمائے ہوئے پیسے غیر ضروری خرچ کرتے ہوئے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچتے تو فرنڈز آئیے آج ایک اہد کرتے ہیں کہ جب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں سن لے گا اور یہ مشکل وقت ہماری دنیا سے ٹل جائے گا تب بھی ہم ان پوزیٹیو پوائنٹس کو اپنی زندگی سے الگ ہرگز نہیں ہونے دیں گے اب وقت دعا ہے آپ کو الویدہ کہنے کا بہت جل ملاقات ہوگی آپ سے ایک نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا گوڈ بائی خدا حافظ